گنہگاروں کے آنچوں کو شہیدوں کے خون سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے مراروی رحمت اللہ علیہ وسلماتے ہیں کہ برابر میں تنک شاہ مجید خون را در وزن با خون شہید اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے آنچوں کو شہید کے خون کے برابر وزن کرتا ہے اور ایک حدیث جس کو علامہ عالوشیس السید محمود بغدادی مفتی بغداد میں بارہ نمبر دیس سے رہنہ انزلہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جنرہ بندہ کوئی روتا ہے تو اس کی رونے کی آواز کو اور اس کے گلگلانے کو اور اس کے خفار توبہ کی ندامتوں کو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ پہنے والوں کی تصویحات سے زیادہ عزیز ہیں یہی تو ایک کرم کے نوازی اور اللہ کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے دنیا کے بادشاہ اپنی تاریخ جب سنتے ہیں تو اپنی ریعی ریعانہ کی آہ ہونالوں کی قدر اس وقت نہیں ہوتی اگر کوئی جا کر رونے لگے تو اس کو سیکورٹی اور پریس بھگا دیتی کہ تم ہمارے بادشاہ کے رنگ میں بھنگ دالتے ہو اس کا منگل میں جنگل دالتے ہو ہم وہ یہاں سے کسی اور وقت آنا اس وقت بادشاہ ساتھ کی تاریخ ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تاریخ کی تاریخ ہو اور سبحان اللہ سبحان اللہ کی اور ملائکہ جیسے معصول مخلوق کی بے گناہ مخلوق کی زبان سے سبحان اللہ کی آوازیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کی آہ ہونالے اور عفت نظامت اور توبہ اور استقبار کا گلگرانا مجھے سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ آجی مجھے اپنی تاریخ سے زیادہ اپنی عظمتوں کی استقبالیہ سے زیادہ مجھے اپنے گنہگاروں کے ہنسو پیارے سبحان اللہ کیسا کریم آلے کے چونکہ وہ سبحان اللہ کا محتاج دنیا کے بادشاعت اپنے تاریخوں کے محتاج اگر ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے اور امریکہ روس جاپان جنرم کے بادشاہ بھی مسلمان ہو کر ولی اللہ سب بن جائے ساری دنیا ایک کافر نہ ہو اور سارا رات بھر سجنے میں سبحان اللہ پڑھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عظمت میں ایک اضافہ ایک درہ اضافہ نہیں ہوگا ہماری عبادتوں سے اُن کی عظمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا وہ بہنے ہی سے بڑے ہیں اور اگر ساری دنیا سرکش ہو جائے سب بغاوت کر لے سب کفر میں مطلع ہو جائے ایک مومن بھی نہ ہو تو اللہ کی عظمت کو ایک ضررہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ساری دنیا مل کر سب سورج کی طرف اس مقبت ٹھوکیں پوری دنیا اوہی یعنی پوری یوں سمجھیں یہ ایک انسان بھی ایسا نہ وضو نہ ٹھوک رہا ہو سب مل کر کے ایک دن منائیں کہ بھئی پھلا اخباروں میں ٹیلی ویزن میں سب بخرر ہو جائے تھی بھلا دن بارہ بڑے ٹھیک سب دنیا والے مل کر سورج کی طرف خود خوکیں گے سورج کو تو یہ بتاؤ سورج کی عظمت کو اور اس کی تابانی کو اور اس کی روشنی کو اس کی شان جلالت کو کوئی مقصان پہنچے گا اللہ میاں کے ایک مخلوق ہی دکھا دی اب اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے